اسلام علیکم فرینڈز I'm your host and you're watching Fragrance Files ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرا کام اگر کام کا لگے تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں شکریہ سو آج جس فرگرنس کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے صدرت بوائسے بائی منسیرہ 120 ml کی بوٹل ہے ایڈی بی کنسنٹریشن ہے اس کا کچھ اس طرح کی پریزنٹریشن اور باکس میں آتا ہے کافی پریمیم لکنگ باکس ہے صدرت ایک فرنچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سٹرس اور بوائسے کا مطلب ہوتا ہے ووڈی سو باکس کو اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر بوٹل کے سٹرپ کیے اور منسیرہ کا مطلب میں الفاظ میں تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے اس پتہ نہیں ہے ایکوپمنٹ کا پتہ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ اکثر کسان لوگ حل چلاتے ہوئے یوز کرتے ہیں اس کی پکچر میں شیئر کر دیتا ہوں منسیرہ اس کو کہتے ہیں اوکی اس طرح کے لیڈر پاؤچ میں آتا ہے کافی خوبصورت لیڈر پاؤچ ہے اس کا منسیرہ کا لوگا بناوا ہے یہاں اس کا پروڈکٹ کوڈ ہے جسے آپ باکس کے ساتھ میچ کر کے چیک فریش ڈاٹ کام پہ چیک کر سکتے ہیں منسیرہ اس بیسکلی آنیش لگجری ہاؤس اور فریگرینسز میں کافی اچھا کام کر رہے ہیں شروعات میں منٹیل اور منسیرہ ایک ہی برینڈ تھا اس کے اونر کا نام پیری منٹیل ہے جو کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کمپنی کو رن کر رہے ہیں بعد میں اس کمپنی کے بیچ میں کیا ہوا یہ ایک منٹیل کے نام سے آتی ہے اور اب ایک منسیرہ کے نام سے آتی ہے باٹل اور پیزنٹیشن کافی حد تک سملر ہوتی ان کی جس لوگوں کا اور تھوڑا بہت فرق ہے شروعات میں یہ سکریو کیپس میں آتی تھی لیکن آج کل یہ میگنیٹک کیپ میں آرہی ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں ہی ہوتا ہے کہ ہم کیپ کو کھینچ کے کھولیں اور سکریو کیپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اگر زور لگائیں تو وہ بریک ہو سکتا ہے ویسے تو میٹل کا ہوتا ہے کیپ بھی اور آٹومائزر بھی لیکن زور لگانے پر باٹل ٹوٹ بھی سکتی ہے ظاہر نیچے شیشے کی باٹل ہے اگر آپ اس کے کیپ کو ٹوٹ کریں گے تو وہ ایزلی کھول جائے گا لیکن اگر آپ اس کو کھینچ کے نکالیں گے تو تھوڑا زور لگے گا کیونکہ بہت سٹرانگ میگنیٹک کیپ ہے شروع میں سکریو کیپس آتے تھے ان کا سپری بھی کافی ڈیفرنٹ ہوتا تھا ویسے تو منسیرہ کی بہت ساری فرگرنسز ہیں لیکن صدرت بوئیسے کا ایک اور انہوں نے فلینکر نکالا تھا صدرت بوئیسے انٹینس کے نام سے اور وہ اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے یہ کیونکہ تھوڑا سا شارپ اور فریش کٹیگری کا پرفیوم ہے وہ تھوڑا سا سمودھ سٹرانگ سویٹ ہے کیونکہ اس کے اندر کمبوڈیان اود ہے سو یہ دونوں کافی حد تک ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے اس کے نوٹس کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ٹاپ نوٹس میں سیسیلین لیمن بلیک کرنٹ برگماؤ اور سپائسی نوٹس ہیں میڈل نوٹس میں سیوٹی نوٹس پچولی لیف اور وارٹر جیسمن ہے بیس نوٹس میں سیڈار لیدر سندر ووڈ وینیلا وائٹ مسک اور موز ہے اوکے سو اب بتا دیتا ہوں کہ خوشبو کس ٹائپ کی ہے اس کا فرسٹ امپریشن کچھ اس طرح کا ہے کہ جیسے آپ اس کو سپری کریں گے تو اوپننگ میں آپ کو تھوڑا سا سٹرسی لیمن کے ساتھ ساتھ ہلکا سا برگماؤ اور فروٹی نوٹس فیل ہوگا کچھ دیر کے بعد جب اس کا اوپننگ سیٹل داؤن ہو جائے گا اس میں برگماؤ لیمن سپائسز اور ہلکے سی فروٹی نوٹس فیل ہوں گے اور یہ فیس تقریباً دو سے تین گھنٹے تک چلتا رہے گا دو سے تین گھنٹے کے بعد جب اس کا ڈرائی ڈاؤن آئے گا تو آپ کو وینیلا اور مسک کے نوٹس کے ساتھ ساتھ سٹرانگ لیدر اور ووڈی نوٹس فیل ہوں گے تین سے چار گھنٹے تک یہ فیس چلتا ہے مجھے اچھی لگی فریگنس لیکن اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس پہ جو کمپلیمنٹ مجھے ملا اس نے مجھے ڈسارٹ کیا کیونکہ میرے پاس کلپ ڈینوے انٹینس من بائر ماس ہے سو اکثر گرمیوں میں میں وہ ویر کرتا ہوں اور اس پہ مجھے اکثر کمپلیمنٹس مل جاتے ہیں مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ میرے ایک کلی جسے پتا تھا کہ میں کلپ ڈینوے انٹینس من بائر کرتا ہوں تو یہ فریگنس جب میں ویر کر کے گیا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آج آپ نے کلپ ڈینوے لگایا ہے تو میں بہت ڈسپوائنٹ ہوا آلماست تین گھونا زیادہ پر میں نے یہ پرشیوم لیا اور مجھے کمپلیمنٹ کچھ اس طرح کا ملا کہ ایک کلپ ڈینوے انٹینس من لگایا ہے سو حالانکہ یہ فریگنس دونوں ایک دوسرے سے کافی حد تک ڈیفرنٹ ہیں کافی ڈیفرنٹ ہیں ان کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے جس اس کے اندر جو سٹریسی لیمن برگمو بلیک کرنٹ اور ہلکے سے فروٹی نوٹس ہیں اس کی وجہ سے یہ آس پاس air میں یہی فیل کر آتی ہے جیسے سموکی پائنیپل ہے این میچے اور نوزز کو یہ پائنیپل نوٹ لگتا ہے لیکن جو فریگرنسز کو سمجھتے ہیں ویر کرتے رہتے ہیں انہیں فیل ہوگا کہ اس میں برگمو سٹرس اور ہلکے سے فروٹی اور بلیک کرنٹ نوٹس ہیں سو یہ ایک ڈسپوائنٹنگ چیز مجھے ملی اس فریگرنس سے جس کی وجہ سے میرا اس سے دل ٹوٹا ادھروایس فریگرنس بہت اچھی ہے فریش کیٹیگری کا سینٹ ہے کافی اٹریکٹیف پرپیوم ہے یہ کامپلیمنٹس بھی دلواتا ہے لیکن ایک کامپلیمنٹ جو مجھے ملا جس سے میں ڈسپوائنٹ ہوا وہ یہ تھا کہ یہ کلپ دینوئے انٹینس مین ہے حالانکہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فریگرنسز بہت اتک ڈفرنٹ ہے ان کی اوپننگ سے لے کر درائی ڈاؤن تک ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے فیمیلز کو اس ٹائپ کی فریش فریوٹی اور سپائسی فریگرنسز پسند آتی ہیں سو یہ اس ٹائپ کا سینٹ پروفائل بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ آپ کو کامپلیمنٹس کس طرح دلوانے ہیں ایج کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک فریش کیٹیگری کا مچیور اور میکسکولین سینٹ ہے سو ٹوٹلی پلس کسی بھی ایج کی میلز سے ویر کر سکتے ہیں یہ ایک آل ویدر فریگرنس ہے آپ اسے سمر، ونٹر، سپرنگ، فال کسی بھی سیزن میں ویر کر سکتے ہیں سٹرونگلی ورسٹائل فریگرنس ہے آپ اسے کیجولی ویر کر سکتے ہیں فارملی ویر کر سکتے ہیں آفیس، کالیج، انڈور، آؤٹڈور، پارٹی کسی بھی اوکیزن، کسی بھی فیسٹیول پر ویر کر سکتے ہیں پرائس کی جہاں تک بات ہے آج کی ڈیٹ میں جس ڈیٹ کو یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس کی پرائس 22,000 روپے سے لے کے 24,000 روپے تک کے بیچ ہے پرفارمنس کی بات کر لیتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے اس کی پروجیکشن ہے اور شروع کے دو سے تین گھنٹے یہ ہیویلی پروجیک کرتا ہے اور لاسٹنگ اس کی دس سے گیارہ گھنٹے کپڑوں پر ملتی ہے حالانکہ اس طرح گھر سینڈ ڈی اے نے چھے سے سات گھنٹے لاسٹنگ دیتا ہے لیکن یہ ایک کوالیٹی سینڈ ہے سو اس کی لاسٹنگ اور پروجیکشن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور اگر اس ویگنز کو ایک نام دینا ہو تو میں the all rounder نام دوں گا کافی elite, attractive اور classy scent ہے party اور dating scent ہے اسے ریٹنگ دے دیتے ہیں scent profile کو میں دوں گا 8 out of 10 presentation کو میں دوں گا 8 out of 10 projection کو میں دوں گا 9 out of 10 lasting کو میں دوں گا 9 out of 10 اور price کو میں دوں گا 7 out of 10 یہ ایک commercial bottle ہے یہ اپنے tester variant میں بھی آتا ہے جو کہ not for sale ہے اور easily available ہے market میں commercial اور tester میں فرق یہ ہوتا ہے کہ commercial اپنی full presentation کے ساتھ ہوتا ہے اور tester تھوڑا سا plain looking box میں ہوتا ہے but bottles same ہوتی ہیں اور juice quality بھی same ہوتا ہے جس فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ company یا brand اپنے stores میں customers کو چیک کرانے کے لئے samples کی طور پر بیچتی ہے commercial جو ہوتا ہے وہ for sale ہوتا ہے مجھے اچھی لگی خوشبو پسند آنے والی ہے آس پاس لوگوں کو تنگ نہیں کرتی کوئی اگر positive approach کا بندہ ہو اور آپ سے سڑا بنا ہو تو وہ آپ کو compliment ضرور کرتا ہے luxury niche house ہے اور ان کی fragrances مہنگی ہوتی ہیں اور no doubt ان میں lasting projection اور juice quality بہت ہی زیادہ outclass ہوتا ہے اس کے clone کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں Paris Corner کے ایمیر سیریز میں صدرت essence کے نام سے اس کے direct clone ہے جو کہ 70 to 80% اس سے similar ہے میں نے اس کا decan خود ان کی ویب سائٹ سے purchase کر کے try کیا ہے تھوڑا سا lasting اور juice quality میں تھوڑا سا فرق ہے اب ظاہر سی بات ہے ان کی prices میں بھی difference ہے تو scent quality میں بھی فرق ہوگا but it's compromised so اگر آپ اس کو test کرنا چاہتے ہیں تو just for the hint آپ Paris Corner کی ویب سائٹ سے 5ml کا decan بھی order کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی fragrances کو blind buy نہ کریں کوشش کریں کہ خود جا کے لیں اگر آپ کے area میں available نہیں ہے کسی honest اور trust worthy seller سے decan try کریں اگر پسند آئے تو پھر partial commercial یا tester bottle purchase کریں so that's it for today i hope you like this video اگر آپ اس ویڈیو کو first time دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو like کریں channel subscribe کریں میرا کام پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ share کریں اپنا خیال رکھے گا and keep smelling awesome اللہ حافظ